بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ عاشقان رسول مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں سلسلہ رحمت اللہ العالمین حضرت مولانا عمران التاریخ کے ساتھ روزانہ ہی مدنی مذاکرے سے پہلے ربی الاول کی پہلی تاریخ سے ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کمالات آپ کے وہ مبارک مدنی کام جنہوں نے دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکیہ نفس آپ کی تربیت آپ کی تعلیمات اور رسومات باطلہ کو ختم کرنا اور نیک اور اچھے اخلاق کو اروج بخشنا انہیں لوگوں کے اندر اتارنا وہ ساری پیاری پیاری باتیں ہیں وہ پیارے پیارے انداز اس سلسلے میں ہم سیکھنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں نگران شورا نہ صرف ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں اسٹوریکل پرسپیکٹف سے تاریخی ذاویہ سے ان واقعات کو ہم سنتے ہیں بلکہ اپنے اندر انہیں کیسے بسایا جائے اور ہم اپنے گھر میں کیسے وہ لائیں اپنی معاشرے میں انہیں کیسے لائیں اس کے حوالے سے بھی بڑی پیاری باتیں بڑے پیارے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں کل الحمدللہ ہم نے گھر کے باہر سے کوئی جب اندر آئے کسی کا مہمان بن کر یا اپنے ہی گھر میں ہم جائیں یا اپنے گھر میں جب ہم کسی کے روم میں جانے لگیں تو کیا انداز ہونا چاہیے اور کیا اسلام ہمیں اس بارے میں رہنمائی عطا فرماتا ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز کی برکتیں لیتے ہوئے ہم نے کل یہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی آج بھی انشاءاللہ اسی طرح کا ہمارا سلسلہ ہوگا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب زندگی اور اخلاقیات کے حوالے سے مزید کیا ارشادات فرمائے اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ہم جہاں پہنچیں تو لوگوں کے دل خوش ہوں جہاں بیٹھیں تو لوگ ہمیں عزت کے ساتھ بٹھائیں اور ان کے دل میں بھی احترام اور وہ خوش ہوں کہ یہ آیا ہے تو خوشی ہی دے کر جائے گا یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور کل کی کچھ کالز بھی پینڈنگ ہیں تو انشاءاللہ آج نگران شورہ کو وہ بھی پیش کریں گے اس کے جوابات بھی لیں گے حضور کیا فرمائیں گے کل کے موضوع کو یہ آج ہمیں کچھ کنٹینیو بھی کرنا ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ کالرز کے دل جو ہی ہو اس لئے آغاز اسی سے کرتے ہیں آپ جیسے فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین ہم جو شروع سے ایک سلسلہ لے کر چل رہے ہیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ خاص طور پر آدات اور طریقے کار زندگی کا جو اس وقت کے معاشرے میں رائش تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت بن کر تشریف لائے آپ رحمت لیلعالمین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاشرے میں اس وقت کے لوگوں میں جو انداز زندگی میں جو غلط چیزیں رائش تھی یا اس کو زیادہ بہتر کرنے کی حجت تھی خوبصورت کرنے کی حجت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمال سیرت پاک کے ذریعے اس کو درست بھی کیا اور اسے مزید بہتر سے بہتر اپنے کیا بنیادی طور پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا انداز مبارک پیش کیا کہ میرا انداز یہ ہے اور اگر کسی کو کوئی ایسے انداز کو دیکھا کہ وہ درست نہ تھا تو میبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طبیعت فرمائی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نے 63 سال 63 دنیا کو قبول فرمایا اور 63 سال کے بعد آپ پردہ فرما گئے چالیس میں سال آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا یہ جملہ یاد رکھئے گا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت چالیس میں سال فرمایا ورنہ شان پاک یہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے یہ یاد رکھئے گا اور یہ حقیقتن یہ چیز تھی یہ صرف علمِ الہی میں نہ تھا مگر صرف علمِ الہی میں تو پھر کیا نہیں ہے تو علمِ الہی میں تو ہر نبی کا نبی ہونا میرے اللہ کے علمِ موجود ہے مگر یہ واقعہ تن یہ واقعہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا یہ یاد رکھئے گا اور اعلانِ نبوت آپ نے فرمایا حیاتِ پاک کے یعنی آپ کی ولادتِ مبارکہ کے چالیسویں سال میں آلہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے واہ تو آپ اول ہونا بھی آپ کی شان ہے اور آخر ہونا بھی آپ کی شان ہے یہ دونوں شانِ پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں تو ایک اس طرح ہمیں نے گویا کہ ایک مسکنسیپشنزو پائی جاتی ہیں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں آتی ہے اس طرح کی غلط فہمیاں تو لوگ کرتے رہتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں تو جو کہتے ہیں کہ نبوت چالیس میں سال ملی ایسا نہیں ہے آپ نے اعلانِ نبوت چالیس میں سال فرمایا تھی کہ یہ کلیر ہوا چالیس سال اعلانِ نبوت کے ٹوٹل تریسٹھ سال کی عمرِ پاک بکیا رہے تئیس سال اور تئیس سال میں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو وہ ابتدائی چالیس سال کا ایک وقت تھا اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے اپنا ایک سمجھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے صداقت کے ساتھ امانت کے ساتھ اور بڑی امدگی حیاء اور بہت خوبصورت انداز اپنے زندگی پاک کا انداز ان کے سامنے رکھا اور وہ محبت کرتے تھے کیونکہ اس وقت وہ محمد بن عبداللہ کو جانتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا لیکن جب اعلانِ نبوت فرما کر آپ ان کے سامنے محمد رسول اللہ کے طور پر جیسے ظاہر ہوئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اعلان فرمایا تو یہ ان میں ایک تعداد آپ کے دشمن ہو گئی دشمنی میں بھی وہ آپ کی امانت اور آپ کی صداقت کے قائل تھے اور آپ کے بہت سارے سیرت پاک کے پہلو کا وہ اس وقت بھی اعتراف کرتے تھے مگر ان کے نصیب کے وہ جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان نہیں لائے تو یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک انداز جو میں اس عرض کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو غور کیجئے گا اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا وقت ایک ایسا دور آپ نے دیکھا کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئیں بہت زیادہ آپ کے لئے مسائل پیدا کیے گئے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لئے مسائل پیدا کیے گئے حتیٰ کہ آپ دیکھیں تین سال کا وہ عرصہ کہ جس میں آپ شعب عبی طالب یعنی سوشل بائیکارٹ آپ کا رہا آپ کی زوجہ ہماری امی جان امور مومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں تھی اور صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم بھی انہی حالات میں آپ نے بہت گزارا یہ سب میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سامنے رکھیے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر تقالیف پریشانیاں حفشا کی طرف صحابہ کرام کی حجرت یہ مسائل ہیں issues ہیں problems ہیں ٹھیک ہے جو جو ایمان لارہے ہیں ان کے لئے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہیں مارا جا رہا ہے ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ اپنے مسائل لے کر آئیں آپ انہیں مطلب تفصلی دیں حتیٰ کہ یہ آپ غور کریں کہ اللہ کی قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسائل کے حوالے سے آپ پر آئیات نازل ہوتی ہیں اور کہ ان پر بھی کس طرح کی آزمائش آئیں اس وقت کی قوم نے بھی انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ دھارت ہوتی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہیں پھر مکہ پاک سے ہجرت کرنا ٹھیک ہے پھر مکہ پاک سے ہجرت کرنا اور اسی میں حضرت خطیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال پاک ان کا دنیا سے رخصت ہونا آپ کا مدینہ منورہ ہجرت کرنا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر سے کچھ مسائل پھر غزوہ بدر اس کے بعد ہوا پھر غزوہ احود ہوا یہ ساری چیزیں آپ اپنے سامے رکھیں ان تمام تر پہلو کے ساتھ پھر سلح ہدیبیہ پھر فتح مکہ یہ ساری جو تاریخ ہے ان تمام تر تاریخ کو اپنے سامے رکھیں غزوہ خندق غزوہ خیبر غزوہ تبوک بہت سارے غزوات آپ کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک ریاست کا قیام پھر فتح مکہ کے بعد مزید کچھ اور چیزوں کا ہونا تو یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یعنی جو یہ مسائل چلتے رہے معاملہ چلتے رہے اور غزوات چلتے رہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو خود کہیں بھیج دینا کسی مارکے کے اوپر یہ سب ہوتے ہوتے تاریخ لکھنے والے جو لکھتے وہ میں آپ کرس کرنا چاہ رہا ہوں یہ ساری تمہید کے بعد جو میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا تھا خاص جس کے لئے میں نے ساری تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جتنا بھی مطلب کے زبردست مدنی حقیقی مدنی انقلاب جس سے آپ کہتے ہیں وہ ہے وہ جو تئیس سال کی وہ عمر پاک جو اعلان نبوت سے لے کر وسال ظاہری تک کا جو وہ تئیس سال کا عرصہ ہے وہ تئیس سال کس عرصے میں آپ کا اس قدر ان تمام تر معاملات اور مسائل میں رہنا اور مسائل میں رہنے کے بعد اپنے صحابہ کرام اور اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ان تمام کے ساتھ ساتھ تاریخ لکھنے والے ہسٹری لکھنے والے جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا یہ جو اتنا زبردست حقیقی مدین قلاب اور اس کے بعد جو یہ جو صدیوں تک یہ جو صحابہ کرام علی مردوان تابعین کا یہ جو دور ان سب کی بنیاد جس چیز کو بیان کی جاتی ہے بہت ساری بنیاد جو خاص طور پر جس بات کو بیان کی جاتی ہے وہ تھی تربیت جی ہاں یہی وہ لفظ ہے جس کے لئے میں نے ساری یہ تمہید باندھی ہے وہ ہے تربیت آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی یہ یاد رکھئے گا اور یہ ہمارے پوری سلسلے کی تھیم ہے تربیت فرمائی تربیت فرمائی مختلف عنوان پر زندگی گزارنے کا معاشرے میں رہنے کا کھانے کا پینے کا پہننے کا حتیٰ کہ میں نے جب حدیثیں پڑھی ہیں آپ بھی حدیثیں پڑھیں الحمدللہ بہت ساروں نے حدیثیں پڑھی ہوں گی ان کے بالوں پر ان کی تربیت ان کے کپڑوں پر ان کی تربیت ان کے ناخنوں پر ان کی تربیت ان کے چلنے پر اٹھنے پر بیٹنے پر گزاؤں پر کاروبار پر تجارت پر شادیوں پر شادی کے بعد کے معاملات پر سرحوں پر ان سب پر ان کی تربیت ہے ان کے آپس کے معاملات پر ان کی تربیت گفتگو کیسے کرنی ہے ان پر اس کی تربیت مسجد ہے تو مسجد کے متعلق تربیت پھر قرآن کریم کی آیات اس کا تلاوت اس کا بیان پھر اس کی وضاحت پھر تسکیہ نفس یہ سب تربیت ہیں آپ غور کریں اگر یہ سب بندہ غور کرتا چلا جائے تو دیکھئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تئیس سالہ زندگی یہ پاک حیات پاک کہ اگر بندہ مطلب کو غور کرے تو یہ بھی خود ایک مطلب کہ آلہ آلہ اور ایسی آلہ جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا وہ یہ سارے معاملات ہیں تو بات ہے تربیت کی نواز پاک گھر میں آئے تربیت لخت جگر فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی گھر میں آئے تربیت امہات المومنین کے ساتھ آپ جلوہ فرمائے ان کی تربیت صحبہ کرام ان کی تربیت غلاموں کی تربیت تاجیروں کی تربیت بازار میں جائیں گلے میں ہاتھ ڈالیں اناد میں ہاتھ ڈالیں ان کی تربیت کوئی آئے گھر میں سلام سے پہلے کلام کرے تربیت بغیر سلام کے آ جائے اور وہ طریقے کار کے مطابق نہ آئے اس کی تربیت اگر کوئی مرد ایسے زیورات پہن لے اس کی تربیت کہ اس کی اجازت نہیں ہے اس حالی ان کی تربیت کون سے رنگ کا کپڑا مرد پہنے تربیت عورت کیا کرے تربیت عورت کے گھر کے معاملات میں تربیت ہر چیز میں تربیت حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں حدیث کتاب ایمانیات پہ تربیت عبادات پہ تربیت سکھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں نماز کسے سکھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کیسے رکھنے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا زقاعت کیسے دینی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حج کیسے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جہاد کیسے کرنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا اس کے اصول کیا تھے کس کے ساتھ کیا ریائت کرنی ہے نہیں کرنی یہ سارے اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان تمام چیزوں پر غور کریں کہ پھر تاجیر آتے تھے ان کے لئے الگ سے تربیت ہے صحبیات نے الگ سے وقت مانگا ان کے لئے الگ سے تربیت ہے عورتوں کے لئے جو ازدواجی زندگی شادی کے بعد کی زندگی ہے اس کی الگ تربیت ہے ماں کی الگ تربیت ہے میں کہتا چلا جاؤں وہ سنتے چلے جائیں یہ کس نے کی تربیت آقا مدینہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی آپ کے ارشادات آپ کی تعلیمات آپ کی حدیثیں یہ پڑھنے والی ہیں جس سے ہمارا معاشرہ یہ بدل سکتا ہے اور اس میں واقعی مند انقلاب آ سکتا ہے تو یہی چیزیں یہی ہمارا موتو جیسے آ چلا کہ بھائی سلام کیسے کرنا ہے ہاتھ کیسے ملانا ہے گلے کیسے ملانا ہے کس سے ہاتھ ملانا کس سے نہیں ملانا یہ ساری تربیتیں اسلام و دین کے حوالے سے جو ہماری ہو رہی ہیں گویا کہ سمجھے کہ یہی ہمارے سسلے کا پوری ایک نچور ہے اور دعوت اسلامی گویا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی بھی اسی فیضان کو لے کر چل رہی ہے اگر میں کہوں تو میں امید کرتا ہوں شاید میں غلط نہیں ہوں دعوت اسلامی اسی فیضان کو لے کر چل رہی ہے پیر صاحب امیر علیہ السنت اسی فیضان کو لے کر چل رہے ہیں تربیت یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ حلال یہ حرام یہ جائز یا ناجائز یہ دروست یہ غلط یہ سیاہ یہ سفید اس کا یہ تو اس کا یہ یہ سکھانا سمجھانا سکھانا سمجھانا اب آپ بڑی دیر سے آپ نے ایک پوری تصویر کیچی پورا ایک ہمارے ذہن میں خلاقہ بنایا بہت اچھی آپ نے بتایا اب یہ کہ ہم میں بھی پیروی کرنی ہے سننے والا سن رہا ہے آپ ناتے پڑھنا ہے کافی دیر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب میں بھی سن رہا ہوں میں بھی تربیت شروع کر دوں سب کی میرے لئے کیا سبق ہے اس میں میں بھی تربیت شروع کر دوں سب کی یا میں خود اپنی تربیت کروں دیکھیں صحابہ کرام کی صحابہ کرام علیہ مردوان نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لی اور سرکار کی شان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن علم القرآن کہ رحمن نے قرآن سکھایا اور قرآن میں کیا نہیں ہر خوشکو تر شیئے کا علم قرآن محبوب کریم کے علم کی تو شان نہیں کیا ہے صحیح کہ یہ نبی غیب بتانے میں وخل نہیں ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا معنی غیب بتانے والا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی کہ جب سے دنیا بنی اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اس وقت تک کہ ساری احوال میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیئے اور صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا جو بھول گیا بھول گیا اور ہمیں زیادہ ان والا وہ کہلاتا تھا جس نے اس کو یاد رکھا جس کو جتنا یاد رکھا وہ زیادہ ان والا کہلاتا تھا تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہے اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ خود سرکار ایک حدیث پاک ہے بلکہ میرے رب نے مجھے عدب سکھایا کیا خوب سکھایا یہ حدیث پاک ہے میں عربی بھول گئی ہوں میں اس کی پوری عربی عبارت ہے وہ میں بھول گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے عدب سکھایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے پاس آتے تھے تابعین بات میں تابعین کے پاس آئے تابعین یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے آج بھی تربیت کرنے والے کو سب سے پہلے تربیت لینی پر دیئے کوئی بھی ڈاکٹر بغیر کسی ڈاکٹر کی صحبت میں رہے گئے کسی کے علاج میں ہاتھ نہیں ڈالتا تربیت بھی ایک طرح سے اشفاق بھائی علاج ہے برائیاں ختم کرنا گناہوں کے امراض دور کرنا اخلاقی خرابیوں کو دور کرنا معاشرتی خرابیوں کو دور کرنا اس پر تربیت ہوتی ہے آپ کے چلنے کا انداز کیسا ہو بولنے کا انداز کیسا ہو بیٹھنے کا انداز کیسا ہو ہمارے سٹوڈیو میں اسلام بھائی آتے ہیں تو ہمارے ڈائریکٹر بعضوں کو سنجھے بھائی یوں بیٹھو تو یوں بیٹھو تو بعضوں کو سٹیچو بنا دیتے ہیں تو بعضوں کو یوں تورہ سا کھلٹ 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 کرتے ہیں تو بھائی آپ مسکرایا کر رہے ہیں یہ کہ اگر آپ ان کو اس کا فن ہے اور یہ کرنے والے کو وہ علم آتا ہے جو اچھا ڈائریکٹر کو یہاں بٹھا دو تو شاید وہ بیان نہ کر سکے صحیح جو بیان یہ بیٹھنے والا کر رہا ہے مگر وہ جانتا ہے وہ جو یہ نہیں جانتا توفیق عطا فرمائے اصل میں معاشرے میں خاص کر دینی معاملے میں تربیت کرنے والے کئی وہ لوگ ہیں جن کی خود تربیت نہیں ہوئی وہ اپنی عمر کی وجہ سے یا بعض اوقات کسی اور فیلڈ میں عزت پانے مرتبہ پانے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ آپ ہر چیز سمجھا سکتے ہیں دینی معاملے میں بھی وہ امام بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے مطلب یہ بعض اوقات اس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں یعنی کہ جاتی ہے طلاق کے بعد اور گھر کے بڑے بڑے عموماً بیٹا بیٹا کر کے اللہ معاف کرے گا معاف کرے گا کر کے یہ ان کو بٹھا دیتے ہیں یہ سارا سار حرام کام کرتے ہیں اور ان کو گویاک ایک طرح سے بدکاری پر یہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے بہت سارے ایسے کئی کیسی سے آپ کو معاشرے میں ہوتے نظر آئیں گے قرآن سے بھر کر تربیت کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے حدیث سے بھر کر تربیت کرنے والا کوئی مواد نہیں ہے اور جس نے قرآن اور حدیث کو صحیح پڑھا صحیح سمجھا اور عشق رسول کے ساتھ جس نے آپ تک پہنچایا اسے سیکھیں اور پھر اللہ توفیقی تو آگے پڑھائیں میں صحیح جانتا ہوں کالز ہم نے کالز لیتے ہیں آپ مزید کالز بھی کر سکتے ہیں نمبرز آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد الیاز قادری دامت برکاتم العلیہ کے ساتھ جلوس ملات کے مناظر بھی دیکھیں گے اور مدنی مذاکرے میں سوال جواب کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہوگا کالز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نگرانی شورہ کی بارکہ میں عرض ہے نگرانی شورہ عداب معاشرت پہ ماشاءاللہ کئی دنوں سے جب سے ربی اللہ ورشریف کا مبارک مہینہ آیا ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائیں یا سیدی مدنی فل عطا فرمائیے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں سنے گا یہ کسی کی بھی نہیں سنتا ہماری بھی نہیں سنے گا تو اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس طرح کا ذہن رکھنا کیسا اور اگر ہم کسی ایسے شخص کو دعوت دیں جو اپنی طبیعت میں کچھ یعنی سختی رکھتا ہے یا کسی کی نہیں سنتا تو اس پر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس پر مدنی فل عطا فرما دیجئے دیکھیں یہاں سننا جو ہے با معنی ماننا ہے یہاں سننا یہ ماننے کے معنی میں لیا جائے گا کہ یہ مانتا نہیں ہے سنتا نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے سنتا تو اور کوئی ہے کوئی کان میں روحی ڈال کر انگلی ڈال کر تو کھڑا نہیں ہے لوگ سنتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یار یہ مانتا نہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ سنتا کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم اس مطلب میں لیتے ہیں اس میننگ میں لیتے ہیں کہ وہ مانتا نہیں ہے آپ سے اگری نہیں کرتا ایڈمیٹ نہیں کرتا پریکٹیکلی طور پر آپ کی بات کو وہ لے کر نہیں چلتا تو یہاں پر میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی ہمارا کام منوانا تھا ہی نہیں نہ ہے ہمارا کام تو پہنچانا ہے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بل لگو انی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آجتو پہنچا دو وَمَا عِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارا کام صاف صاف پہنچانا ہے آپ حدیثیں پڑھیں آیات مبارکہ کا اگر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پہنچانے کی بیان کیا ہم پہنچا دیں آپ پہنچائیں اس کے قلب میں آپ کی بات اترتی ہے نہیں اترتی وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام تو صاف صاف پہنچانا ہے یہ ہی ہماری ذمہ داری ہے یوں سمجھے آپ اور یہ اللہ کی ہم پر بڑی رحمت ہے اس میں آپ تھکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ایک تو پہنچانا ہے پھر ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ پہنچا دیں ثواب آپ کا کھڑائے اس کے ماننے پر ہمارا ثواب یا ہماری کامیہ بھی ناکامیہ کا انحصار ہے ہی نہیں ہمارے ثواب کا تو بنیادی طور پر نیت اخلاص اور پھر پہنچانا موزن صرف آواز پہنچاتا ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلہ اس کا کام آواز پہنچانا ہے موزن کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ جا کر لوگوں کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں اس کی آواز سن کر جو آتا ہے وہ آتا ہے جو نہیں آتا وہ نہیں آتا اگر وہ فی سبیل اللہ اذان دیتا ہے تو ثواب پائے گا تو اس کا کام صاف سا پہنچانا ہے ہمارا کام بھی واضح اور صاف سا پہنچانا ہے ہاں اب پہنچانے کا طریقہ کیا ادعو الہ سبیلی ربکہ بالحکمتی والمعیذت الحسنہ جی کہ اللہ کی راہ کی طرح بلاؤ اچھی پکی حکمت اور اچھی تدبیر کے ساتھ اچھے واض اور اچھے نصیتوں کے ساتھ جیسے اس کا خلاصہ ہے تو ان چیزوں کے ساتھ بلانا ہوتا ہے نرمی کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے پیار کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے اور صرف دعوت دیں آپ بلائیں اور نہیں آتا تو ٹھیک ہے ایسے انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے کہ جن کے بڑی بڑے عرصے تک تبلیغ دین کے سلسلے رہے مگر ماننے والے ستر اسی بھیاسی وہ بھی حمد تو نہیں ہارے انہوں نے بھی آقا فرماتے ہیں جس میں تصدیق میری کی گئی کسی نبی کے ایسی تصدیق نہیں کی گئی اور ایسی تصدیق ہے کہ آج تک تصدیق ہو رہی ہے ماشاءاللہ آج تک ایمان لائے جارہا ہے اور ستایا بھی انہی کو سب سے زیادہ گیا آج تک ایمان لائے جارہا ہے میرے آقا کی امت میں داخل ہونے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا سبحان اللہ ایسی شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نگرانے شورا سلسلہ رحمت للعالمین بہت پیارا سلسلہ ہے اور الحمدللہ ہم سب در والے بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں جیسے آپ ابھی قربیت فرما رہے تھے کہ کسی کے گھر میں گیا ہیں تو یہ پینٹ اترا ہوا ہے یہ صوفے پھٹے ہوئے ہیں اس طرح کی بات نہیں کرنے چاہیے ماشاء اللہ آپ کے مدنی پھول بہت مفید معلوم ہو رہے ہیں ایک اسی طرح کا ملکہ گلتہ میرے ساتھ واقع ہوا میں جارہا تھا جو مدنی چینل پر میں بھی یہ شیئر کروں تو آپ اس پر مدنی پھولی ساتھ رمائیں کہ میں ابھی جو بھی یہ اماموں کے رام تبدیل ہوئے تو ایک اسلام دن تھے ہمارے ان کے پاس من کی دکان پر جیا وہ مجھے مجھے دو جیت تو سیدھے راہ گنی بدلے آجی تو سیدھے جیتا کوئی کہنے آجی ابھی مطلب وہ میرے دل میں آرہا تھا کہ یار اس کو اب کیا پتا کہ میں پتا نہیں کیوں نہیں لیا مجھے بعض وقت ہوتا ہے صاحب واقعی بندے بھی پوزیشن نہیں ہوتی وہ امامہ لینے کے لئے میری پوزیشن نہیں تھی وہ اب بار بار مجھے کہے وہ کہتا تمزاد میں تھے اپنے اسلام دن سے وہ میرے دل میں جیسے نگرہ نے شورا فرما رہے ہیں اسی طرح میرے دل میں یار آرہا تھا کہ میں اس کو کہوں گے یار تجھے اتنا ہے تو تو لیکن لیکن میں جیسے جیسے اپنے اوپر کنٹرول کیا تو اسی طرح معاملے میں بھی مجھے چاہرہ تجھے نگرہ نے شورا کچھ چیزیں اور میں یہ اشارت درمانے دریمواری تربیہ فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج کے ناظرین و حضرین یہ ہمارے کل کی کالز ہیں کل ہم نے اس موضوع پر کچھ عرض کیا تھا کہ کسی کے گھر پہ جا کر اس کے گھر پر اس کے کپڑوں پر اس کے فنیچر پر اس کے رنگ پر اس کے چیزوں پر اس کی کار پر اس کی موٹر سائیکل پر اعتراض کرنا اس میں کمزوریاں نکالنا یہ درست نہیں ہے اس کی پوزیشن ہو یا نہ ہو تو یہ کل ہم اس پر عرض کر رہے تھے تو اس پر کل ہمیں اسی زیمبر میں شاید کچھ کالیں آئی ہوگی تو کل ٹائم ہمارا پورا ہو چکا تھا اور کافی اس پر ہم نے باتچت کی تھی تو آج ہم نے نیت کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ کل کی کالز تو پینڈنگ اواز لیں گے تو میں نے اس لئے کل کی گفتگو کا ایک لنگ کرنے کے لئے آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ کال آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں وانا آج جو بیٹھے ہیں وہ ان کو لگے گا اور ابھی تک ترسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے کیوں یہ کول آگئی ہے تو یہ کل کی کال ہیں اور ہمارے کل کی باتچت کا یہ سوال انہوں نے کیا ہے دیکھیں پہلی بات رنگ تبدیل نہیں ہوا رنگوں میں اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے سبز رنگ کلوی تھا آج بھی یہ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جن رنگ کو نسبت حاصل ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ میں سبز رنگ بھی شامل ہے اگر کوئی سبز ہی پہنتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ نہیں ہے کہ تم نے وہ کیوں نہیں کیا اگر وہ سبز کے علاوہ ان رنگوں کے پہنتا ہے اب تو اس کے علاوہ بھی وہ رنگ ہے جو میرے سرن نے خود ہی استعمال فرمائے تو یہ نہیں اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لئے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ سب کرنا ہی پڑے گا اب یہ گنجائش تنظیمی طور پر اس طرح کی چیزوں میں اضافہ کر دے تو توسی ہو گئی ہے مگر آپ دیکھ لیجئے ان کی کالز کے کہ اگر آپ کسی کے لباس پر کسی کے کپڑوں پر بات کرتے ہیں اس سے مجھے ایک اور تربیت کا مدنی پول یاد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا اس کے بالوں کے حوالے سے اس کے کپڑے وغیرہ کے حوالے مطلب انداز کے حوالے سے تو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ہے نہیں یعنی اس کی پوزیشن معلوم کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوزیشن معلوم کی تو اس نے اپنی پوزیشن بتایا کہ جی میری پوزیشن ایسی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے حلیے کے بارے میں اچھا فرمایا کہ پھر یہ چیز کیوں ہیں اب یہ درست کرو یعنی دھبے والے میلے کپڑے پہنے کے حوالے سے بھی ہماری شریعت نے اس کو اتنے پسند نہیں کیا دھلے وے ساف سترے کپڑے ہوں اس طرح مطلب کہ بال ہیں تو بالوں کا اکرام کرو اس میں تیل لگاؤ ظلفے ہیں شریعت متحرہ نے ظلفوں کو پسند کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے مبارک پر ظلفے ہوتی تھی انہیں پورے بال مبارک ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پیارے پیارے بالوں میں پیارا پیارا تیل اپنے پیارے پیارے دست مبارک سے پیارے پیارے انداز سے لگا کر اس میں پیاری پیاری بیچ کی مانگ نکال کر اس کو پیارے پیارے انداز سے مطلب کہ اپنے سر مبارک پر اس کو وہ سجدتے تھے اور اس پر پیارا پیارا ایک رمال نمہ کپڑا بانتے تھے جسے سر بند کہتے ہیں اور یہ سنت تنظیف کی طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ تیل کی جو تری ہے وہ کپڑا اپنے اندر لے لے اور اس سے دیگر جگہوں پر کیونکہ تیل جب بار گئے آقا کے سر پاک پر تیل آئے گا تو پھر وہ چاہے گا کہ میں پھر جہاں جاؤ وہ کوشش کرے گا برکت حاصل کرو جیسے عالی حضرت کہتے ہیں تیل کی بوند تپکتی نہیں بالوں سے رضا صبحِ آریس پہ لٹاتے ہیں ستارے گا سبحان اللہ تو یہ تھا تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل متبہیوں کہہ سکتے باقسلت استعمال فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد سارے مبارک ظلفوں کا آپ انداز دیکھیں اللہ نصیب کرے تصور ہو جائے اور پھر اس سربند سربند پر ٹوپی مبارک ٹوپی مبارک پر پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف کا دا سجایا کرتے تھے اور اس پر تو کیا شیئر یاد آ رہا ہے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں تو امامہ شریف سر مبارک پر سجدہ اور یہ ایک انداز پاک تھا تو اب اس میں مختلف رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے تو یوں دعوت اسلامی میں یہ مختلف رنگ بھی اختیار کرنے کا ہوا بعض رنگ صحابہ کرام علیہ مردوان سے ثابت ہیں تو یہ مختلف رنگ تو اگر وہی رنگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اگر اسی رنگ کا امامہ بانتے ہیں تو یہ دو عداوں کو عدا کرنا ہو گئے امامہ شریف بھی اور اس رنگ کو بھی اب وہ رنگ اس وقت اس کا شیٹ کے ساتھ مطلب وہ دکھنے میں کیا رنگ نظر آتا تھا ٹیکنالوجی بڑھ گئی انداز رنگ کا بدل گیا ہے اس وقت کپڑے کس طرح رنگ کر آتے تھے وہ ایک اپنی انداز ہے لیکن جو نبی پاک کے سر پاک پہ جو رنگ آیا اس رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہ آیا سبحان اللہ ٹیک ہے اس رنگ سے اچھا کوئی رنگ ٹیکنالوجی لاکھ بڑھ جائے مگر اس رنگ میں جو نور ہوگا وہ نور اپنی جگہ نور ہوگا کیونکہ وہ نور کیوں نہ نور ہوگا کہ وہ سر سر پاک بھی وہ ہے جو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پاک ہے اس کا بال بال نور نور ہے اس کا روان روان نور نور ہے اس کی اس کا مطلب کے نور نور ہے کیونکہ وہ خود سرہ پا نور ہے میرے آقا نوری بشہ رہے اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے تو یوں یہ امامہ شریف کا تو اگر کوئی مطلب کے حسانی تو یہ وہ بات میں وہاں کیا میں عرض کرنے جا رہا تھا سرکا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی اس طرح تنبیت فرمائے جب ہے تمہارے پاس تو پھر آپ کیوں نہیں مطلب تیل اور کپڑے کا اور اس طرح کی چیزوں کا احتیمام فرماتے تو یہ دیکھیں آقا کی تربیت کا انداز کہ پہلے اس کی پوزیشن کو معلوم کیا تو یہ سب ہوتا ہے ہم ڈائریک جا کر گھر پر اور کپڑوں پر اور اس کے لباس پر دیگر چیزوں پر تفسریں شروع کر دیتے ہیں اور کسی کی گربت کا کسی کی پریشانی کا کسی کی سفید پوشی کا مزاق بناتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ کال دیں اگلی کال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد فاروق عرض کر رہا ہوں جی بہاون لگر سے قبلہ حاجی عمران طریق صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا کہ اگر کوئی عورت پہلے پردہ نہیں کرتی تھی اور اب اس میں پردہ کرنا شروع کیا اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک عجیب سا جیسٹر لگتا ہے کہ کیونکہ پہلے ہم اسے باپردہ نہیں دیکھتے تھے وہ بہن ہو بیٹی ہو یا بیوی ہو لیکن آپ لوگوں سے باپردہ دیکھتے ہیں تو وہ عجیب سا جیسٹر لگتا ہے اور بعض اوقات اس کو تمسخور کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے فیملی میں بھی اور آٹا فیملی بھی تو کیا ایسا کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا یا دل آزاری فارکزمپل اگر نہیں بھی ہوتی تو ایسا کرنا گناہ کے زمرے میں یا دین سے روکنے کے زمرے میں آئے گا براہ کرم یہ بتا دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اگر بلا اجازت شرعی اس کی دل آزاری کا کوئی سامان ہوتا ہے تو دیفنیٹی یہ گناہ ہے من آزا مسلمن فقد آزانی من آزانی فقد آزاللہ جس نے کسی مسلمان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو تکلیف دی تو یہ یاد رکھئے گا اور یہ سامن ہے پھر یہ کہ اللہ نہ کرے اگر اس نے شریعت متحرہ کے کسی واضح حکم کا مزاق اڑایا ماذا اللہ پھر اور حکم سخت سے سخت ہوتے چلے جائیں گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت دل میں آ رہا ہوتا ہے لیکن آدمی اظہار نہیں کر رہا ہوتا اس کے ایک الگ معاملات اور مسائل ہوں گے لیکن بات اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام و دین پر عمل نہیں کر پا رہا تھا اور اس کو اللہ کی توفیق سے اسلام و دین کے خوبصورت اصولوں پر عمل کرنے کی سعادت ملی کہ اگر ایک مرد ہے اس کی داڑی نہیں تھی اس نے چہرے پر داڑی پوری ایک مٹی سجا کر ایک سرکار کی سنت پر عمل کیا سر پر امامہ باندھ کر سرکار کی سنت پر عمل کیا اپنے لباس کو درست کر کے سرکار کی سنت پر عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عورت مسلمان عورت اگر شریعت متحرہ پر عمل کرتی ہے بے پردگی سے بچتی ہے شرعی پردہ کرتی ہے مرکہ پینتی ہے نامحرموں سے بچتی ہے اس طرح اور دین و شریعت کی باتیں عمل کرتی ہے تو یہ تو خوش ہونے کی باتیں ہیں ایک مسلمان یہ دیکھتا ہے یعنی ایک مسلمان وہ بھی ہے یعنی مسلمانوں کا یہ بھی ایک طبقہ ہے جو خود عمل نہیں کرتا لیکن عمل کرنے والوں کا اپریشیٹ کرتا ہے وہ یہ بات کو ایڈویٹ کرتے ہیں کہ میں عمل نہیں کرتا یہ عمل تو کرتا ہے تو وہ عمل اپنے عمل نہ کرنے پر شرمیندہ بھی ہوتا ہے اور چلو عمل نہیں کر اللہ اس کو توفیق دے لیکن کسی عمل کرنے والے کو مرابی نہیں کہتا اب وہ طبقہ جو خود بھی عمل نہیں کرتا اور عمل کرنے والوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو یہ تو دیفینٹلی مطلب انتہائی غلط بات ہے کہ بہت غلط بات ہے تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے بلکہ میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ جس کو بھی چاہیے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں شریعت متارہ پر عمل کرتا دے کے اسلام و دین پر عمل کرتا دے کے سنتوں پر عمل کرتا دے کے اس کی حصلہ افضائی کریں اس کو کوئی تحفہ دیں اس کی حمد افضائی کریں اور قدانہ کاستہ کہیں سے کوئی تنقید ہو تب بھی پیچھے سے اس کی حصلہ افضائی کریں مگر حصلہ افضائی میں بھی محرم اور نامحرم کا ضرور خیال لکھئے گا نامحرم کو نامحرم کو دیکھنا ہی نہیں ہے جب وہ پردے میں ہو یا بگر پردے میں ہو اس کو تو ایسا ہی حتیات کرنی ہے یہ کال دے دیں محمد صحیح تاریحن کے شہر ارجین سے بول رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کی لڑکی شادی سے پہلے اپنے کھالا کے لڑکوں سے بات کرتی ہے یا چاچا کے لڑکوں سے بات کرتی ہے ان کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتی ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے اور شوہر ان مردوں سے یعنی چاچا کے لڑکوں خالا کے لڑکوں سے بات کرنے کے لئے منع کرتا ہے تو بیوی کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ان سے تمہیں پہلے سے بات کرتی ہوں تو یہ شہر کی نافرمانی ہوگی یا کیا ہوگی آپ اشارت فرما دیجئے دیکھیں اس وطمی اگر یہ بلا اجازت شرعی بات کرتی تھی یا اس طرح بلا اجازت شرعی اس کا مطلب دیگر معاملہ تھا تو اس وط بھی یہ عورت غلطی کرتی تھی اور کئی سطورتیں گناہ کی بھی بن سکتی ہیں ٹھیک ہے اب شادی کے بعد اگر شہر بھی منع کرتا ہے شہر کیا غلط کر رہا ہے شہر صحیح منع کر رہا ہے وہ غیر محرم مرد ہیں اور غیر محرم ہو سے اگر شہر کہتا ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کرو تو شریعت بھی اس کو بات کرنے کی کہاں بلا مطلب بلا اجازت شہر اس کو پیسے بات کرنے کہاں اجازت ہے اگر شہر منع کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شہر کی اطاعت کرے فرما برداری کرے اور اس کو ناراض کر کر اپنی قبر و آخرت کو دعو پہ نہ لگائے شہر اگر منع کرتا ہے تو درست منع کر رہا ہے اگر مساقت پر آپ کو اپنی کزن تک کزن تک کوئی بات پہنچانی بھی ہے اس کو بھائی بنایا ہوا ہے بھائی کہتے ہیں وہ بھائی جیسا ہے ماں بھی کہہ رہی ہے باپ بھی کہہ رہا ہے تیرا بھائی ہے بھائی نہیں کہتے بھائی نہیں کہتے اچھا ذات وغیرہ میں تک کہتے ہیں ذات لگا دیتے ہیں ذات بھائی جیسا بھینج یہ جیسا جیسا جو ہے نا یہ جیسا یہ اٹھتا ہے یہ بیریر کی طرح یہ یوں ہیں کبھی یوں ہیں ٹھیک ہے تو یہ جیسا بھین جیسی بھائی جیسا بیٹا جیسا ماں جیسی خالہ جیسی خالو جیسا تو یہ جو جیسا ہے نا یہ جیسا تیسا پھر پھر الٹا سیدھا ہو جاتا ہے تو جو ایک شریعت نے جو ایک رول دے دیئے بس وہ رول دے دیئے ریلیشنشپ کو شریعت نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے آپ کو اسی کو لے کر چلنا ہے صحیح تک میری مدنی لزا یہ ہے کہ اگر کھانے پینے کے حوالے چھوٹا بچہ اگر بیٹھے دفتر خان پر بیٹھنے کے لیے کسی کے گھر میں چلے جائیں ایسا کرنا کیسا ہوگا کہ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے کہ فاسٹ فاسٹ جب 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 سے شروع کھار دیتے ہیں بچے کھانا تو کیا ایسا میں بھی اچھا لگے گا کہ سب سے پہلے بڑا افراد کھائے یا اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہو یا بچے کو ایسی تربیت دی جائے پہلے بڑے افراد کھانا کھانا شروع کریں پھر انڈ بیاب میں شروع کرنا ہے ہمارے اپنے گھر میں بھی ایسا ہے کہ سارے اکتے بیٹھے جاتے ہیں تو چھوٹے بچے اکثر پہلے بھی شروع کر دیتے ہیں تو کیا ایسی تربیت کرنا کیسا لگے گا دیکھیں اچھی بات ہے اگر بڑے پہلے کھائیں بچے شروع کریں اس کے بعد بچے شروع کریں دستر خان پر اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہیں تو پہلے وہ شروع کریں پھر دوسرے شروع کریں یہ اچھی بات ہے یہ تربیت اگر کوئی کرتا ہے اس طرح بچوں کی کہ بیٹھے پہلے بڑے کھائیں لیکن بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہ اتنی سمجھ پڑے مگر یہاں تربیت میں ڈاٹنا ڈپٹنا جھارنا ان کی دل آزاری کرنا ان کو مطلب لوگوں میں زلیل کرنا رسوا کرنا یہ ان کی بھی عزت نفس ہوتی ہے بچوں کی بھی ان کو برا لگتا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا عدب سکھانا چاہیے عدب سکھانا چاہیے عدب کے ساتھ عدب سکھانا چاہیے عدب کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی عدب ورنہ تو ان کو بھی عدب سکھانے کے بھی عدب ہے تمیز سکھانے بھی تمیز ہوگی اسلاح کرنے کا بھی کوئی اسلاحی انداز ہوتا ہوگا ماشاءاللہ آپ کسی کوئی کاٹتا ہو تو اس کو صحیح کرنے کے لئے آپ کو کاٹتا ہوگے تو نہیں صحیح ہے عدب سکھانے کے بھی عدب ہوتے ہیں اگلی کال عدب سکھانے کے عداب ہوتے ہیں عدب بھی نہیں عداب ہوتے ہیں عدب سکھانے کے تو عداب دوں گے تو یہ ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو بس اللہ توفق دے ماشاءاللہ امیل سنت کی پیاری پیاری زیارت ان کے آستانِ عالی شان مکہنِ عالی شان میں ان کی زیارت ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ مدنی منے مدنی منیا اسلامی بھائی جمع ہیں اور ابھی جلو سے میلات کا یہاں پر بہت خوبصورت و پیارا سا منظر بھی ہوگا ابھی تو کل کی کالز پوری نہیں ہوئی آج کی الگ آئی ہوئی ہیں آہ یہ تو لے لیں ایک دو آج کی بھی اگر آئی ہوئی تو لے لیں نگرانِ شرق کی بارکہ میں میرا سوال یہ ہے کیا ہم اپنے قریبی اسلامی بھائی کو اس طرح بطورے دوستانہ محول میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بچوں کو ابھی تک نئے سوٹ لے کر ہی نہیں دیئے یا اس بارہ رب العوال کو آو کے بچوں نے نئے سوٹ ہی نہیں پہنے نئے امامہ ہی نہیں پہنا تو کیا ایسا کہنا ہمارے لئے ضروری ہے کیا ہم اس کا ذین بنا سکتے ہیں کہ لینا چاہیے ممکن ہے کہ اس کی یہ پوزیشن ہی نہ ہو وہ سارے بچوں کے نئے سوٹ لے سکے نئے امامے لے سکے یا اپنا لے سکے نہیں اجتماعی طور پر بات کرنا میں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ بارہ رب العوال عیدوں کی عید ہے تو اس میں نیا جوڑا یا نئے امامے یہ سب ہو اور اس میں امیل سنت صبح بہرہ میں نئے کے ساتھ دھولے ہوئے ساتھ ستروں کی بھی وزارت فرمائی ہے لیکن اگر آپ کسی کو ڈائریکٹلی پرسنل ہی کہیں گے کہ آپ نے بچوں کا نئے کپڑے نہیں پینا ہے یا نیا امامہ نہیں بدوایا یا نیا یہ نہیں لیا نیا وہ نہیں لیا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو اس کی پوزیشن نہ ہو آپ کو بہت ماشاءاللہ اس سے شفقت و محبت آتی ہے تو اب نیا جوڑا نیا امام اس کو تحفے ملا کر دیتے تھی آپ کی اور اچھی توجہ دلائی آپ نے یہ کال دیں ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور میں نگران شنا سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مدنی چینل پر آپ کو کبھی بھی شفید لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس پہنتے ہوئے نہیں دیکھا امامہ الگ الگ پہنے وہ دیکھا لیکن آپ اپنا لباس نہیں بدلتے آپ نے شاید پہنا ہو تو مجھے پتا نہیں اور میں نے دیکھا نہیں لیکن آپ اپنا لباس کیوں نہیں بدلتے نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے لباس نہیں بدلا کیونکہ اب ایک تنظیمی طور پر بھی ایک ترقیب ہے لیکن میرے تقریباً لباس سفیدی ہیں کچھ نہ کچھ رنگین لباس ہیں مگر امیل سنت کی تربیت یہ ہے کہ ہمیں حد تل امکان ہلکے لائٹ لباس یعنی لائٹ کلر یہ بھی بالکل وائٹ نہیں ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے تو ہلکے کلر کے لباس ہوں تو یہی مناسب دار کلر کو امیل سنت نے پسند نہیں فرمایا لیکن رنگین لباس بھی پہنے اس میں کوئی ہے نہیں الحمدللہ امیل سنت نے بھی چند ایک مرتبہ رنگین لباس پہنے اللہ کی رحمت سے یہ سب ہوا ہے ہمارے مدری ماحول میں اور جب امیل سنت نے پہلی بار رنگین پہنا تھا تب ہی میں نے پہنا تھا پہلے نہیں پہنا تھا جو بھی تھا وہ ساتھ ساتھ تھا ماشاءاللہ اس پہ یہ تھا کہ ساتھ ہی چلنا تھا ایک شروع شروع ہوا تھا تو اس میں پھر یہ پیچھے پیچھے میں آفیت ہے کال دیں محمد چراب جوہان سہود آفریقہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم بہتی تیارا سلسلہ چل رہا ہے نگرہ سہر کے بارگام یہ سوال ہے جس طرح سنت کے مطابق سلام و مسافہ کرنے والوں کے لئے فضلت ہے کہ دونوں کے اگلے فشلے گناہ معاف ہو جاتے تو کیا سہر اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح سنت کے مطابق سلام و مسافہ کرے تو دونوں کے اس کی فضلت حاصل ہوگی تو انہوں کے اگلے فشلے گناہ معاف ہو جانے کی فضلت انہیں ملے گی بلائے کرم انہیں فرما دیجئے گا لا علم میں نہیں جانتا کھول دیں پیارے پیارے نگران شورا کا پیارا پیارا سلسلہ ماشاء اللہ عرض یہ آپ کی بارگاہ میں رحمت کے تعلق سرکار دو عالم تو تمام جہان کے رحمت للعالمین ہے تو یہ آیت مقدسہ قرآن پاک نے آپ تمام جہان کے رحمت بنا کر بھیجا اس کا مفہوم عرض کیا میں نے تو یہ آیت کیا جب آپ کو طائب کے میدان میں پتروں کی بارش ہوئی اور آپ نے سبر کیا اس کے بعد یہ آیت کا نزل وہاں اس پر کو تفصیل کلام فرما دے جزاق اللہ خیرہ یہ آیت کب نازل ہوئی وہاں اس کے جو بھی شان نزل کے حوالے سے میرے پیش نظر وہ چیز نہیں اگر آپ کے پیش نظر وہ اوزن بیان کی گئی تھی اگر چاہیں تو سرات الجنان میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے پورا شان نزل سور انبیاء آیت نمبر غالبا نائنٹی سی آیت نمبر ایک سو سات سور انبیاء آیت نمبر ایک سو سات ستر واپارہ وہاں آپ دیکھ سکتے جی کال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسین اتاری ہے میں زلہ اکارہ کے قصبہ مقالقے کا رہنے والا ہوں تیرا نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ باپا جانی کی میں ملاقات کر چکا شہزادوں سے بھی الحمدللہ الحمدللہ ملاقات کر چکا اب آپ سے ملاقات کا بڑا شوق ہے لیکن جب بھی کراچی جاتا ہوں ملاقات آپ سے نہیں ہو پاتی ایسا طریقہ بتا دے کہ آپ سے ملاقات بھی میں کر لوں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ ہاتھ برائی اللہ 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 ماشاءاللہ میں اکثر کہہ سکتے غالبا اکثر وقت میرا یہی میں ہوتا ہوں اٹھنے کے بعد فیدان مدینہ یہ آنا ہوتا اور اپنے جو بھی یہاں پر مدنی کام یا تنظیم معاملات ہوتے ہیں خاص ملاقات کا کوئی ایسا ٹائم میرا ہے نہیں کہ میں اس وقت اسلام بہر سے ملاقات کر تو مجھے شروع کیا تھا لیکن اس کو مستقل میں رکھ نہیں پاتا پھر سفر بھی ہو جاتے ہیں بعض وقت کچھ مدنی مشور اور اس طرح کی چیزیں آجاتی ہیں کہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتا کنٹینیو کرنا چاہیے مجھے لیکن یہ کہ فیدان مدینہ میں اسلام بھائی آتے ہیں ملاقات بھی ہو جاتی ہے ملنا میں ہوتی ملنے ملی لیتے ہیں دن بڑ سسلہ کسی نے رات کو دیر تک سسلہ جاری رہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کریم آپ کی محبت سلامت رکھیں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سی لنکہ سے آئے وی عاشقان رسول کی ملاقات مدنی خبروں میں چلی ملاقات ملاقات ہو جاتی ہو دیفنیٹ ایک راستہ بننا مل جاتا ہے چلتے ہیں جلو سے میلاد کی طرف